ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں یہ مدینہ شریف میں ہم رہتے ہیں جی مدینہ شریف میں دیکھ لیں بلکل کرفیو نافذ ہے جی کوئی کسی قسم کی گاڑی وغیرہ آپ کو پاہر نہیں دیا گی ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں چوبیس گھنٹے کا کرفیو کی پوری ڈیٹیل سعودی عرب میں جو میرے خواہدی بھائی مقیم ہے خاص کر مکہ اور مدینہ میں جو مقیم ہے جی ان کے لئے یہ خاص ویڈیو ہے میرے بھائی مکہ اور مدینہ میں چوبیس گھنٹے کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے جی میرے بھائی اگر آپ مکہ اور مدینہ میں مقیم ہے آپ نے پہلے بھی یہ خبر سنی ہوگی کہ مکہ اور مدینہ میں چوبیس گھنٹ کا کرفیو تھا لیکن وہ کچھ ایریاز میں تھا ابھی جو کرفیو لگا ہے میرے بھائی وہ پورے شہر میں لگا ہے آپ کہیں بھی شہر کہ حصے میں رہتے ہیں تو آپ پر یہ حکم جاری کر دیا گیا ہے شاہی فرمان ہے جی یہ کہ مدینہ اور مکہ میں چوبیس گھنڈے کا کرفیو نافذ کر دیا گیا اس کے پیچے ہم سب بھائیوں کو پتا ہے کہ یہاں بڑھتے ہوئے وائرس کے کیس ہیں جہاں جیسے کل ریکارڈ کیے گئے ہیں مدینہ شریف میں سیونٹی ایٹ کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں اور آج فورٹی سکس ریکارڈ کی گئے ہیں مدینہ شریف میں اور مکہ میں آج فورٹی ایٹ ریکارڈ کی گئے ہیں میرے بھائی یہاں بڑھتے ہوئے کیسوں کی وجہ سے چوبیس گھنڈے کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے میں یہ مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بھائی پہلے ہم سب کو پتا تھا کہ صبح چھ بجے سے تین بجے تک ہم کہیں بھی آ جا سکتے تھے کام پر یا کہیں بھی مارکیٹ وغیرہ میں تو میرے بھائی ابھی وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے ابھی چوبیس گھنڈے کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے میں آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کروں گا آپ دیکھ لیں جی یہ پڑھ کر میں آپ کو سنا دوتا ہے میرے بھائی اگلے فرمان تک چوبیس گھنڈے کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے اس کے مطلق ہم سب بھائیوں کو پتا ہے میں آپ کے ساتھ بھائی ابھی شیئر کروں گا کہ آپ کس حالت میں باہر نکل سکتے ہیں اور کدھر جا سکتے ہیں اور کون کون سے سٹور وغیرہ کھلے ہوں گے سپر مارکیٹ وغیرہ کھلے گے صبح چھ بجے سے تین بجے تک میڈیکل سٹور جتنے بھی ہیں وہ کھلیں گے صبح چھ بجے سے دوپہر تین بجے تک اس کے بعد وہ بھی بند کر دیے جائیں گے اور بینکنگ کا نظام میرے بھائی بہت سے پوچھتے ہیں ہم پیسے بھیج سکتے ہیں کہ نہیں بھیج سکتے ہیں میرے بھائی آپ بالکل پیسے بھیج سکتے ہیں بینکو سے پاکستان انڈیا بنگلہ دیس جہاں کہیں بھی آپ بھیجنا چاہیں آپ پیسے بھیج سکتے ہیں اس پر کوئی کسی قسم کی پبندی نہیں ہے لیکن شرط یہ رکھی گئی ہے کہ آپ اکیلے جائیں آپ گاڑی اپنی خود چلا کر اکیلے جائیں ہاں اگر آپ کو گاڑی چلانی نہیں آتی ہے تو آپ ایک ڈریور کے ساتھ جا سکتے ہیں بس اس کے علاوہ گاڑی میں دو تین آدمی نہیں ہیں کٹھے کہیں بھی جا سکتے ورنہ آپ کو پکڑ کر جرمانہ کیا جائے گا اگر آپ سپر سٹور جانا چاہتے ہیں تو آپ جائیں آپ کی اس کے متعلق میں آپ کو تفصیل شیئر کر دوں کہ آپ کی اس کے متعلق بھائی یہ بات ہے سپر سٹور میں اگر آپ نے جانا ہے یا میڈیکل سٹور میں جانا ہے تو آپ کی عمر بیس سال سے اوپر ہو آپ بالک ہوں ان لوگوں نے منع کر دیا ہے کہ بچوں کو باہر مت نکالیں گھروں سے صرف بالک شخص ہی کہیں بھی آ جا سکتا ہے اور وہ بھی مقصود جو ان لوگوں نے مقامات چھوڑے ہیں جیسے کہ سپر سٹور بکالہ ہے پٹرول پامپ ہے گیسوں والی دکان ہے میڈیکل سٹور ہے آپ بینک جانا چاہتے ہیں تو بینک چلے جائیں تو اس کے علاوہ اگر آپ نے سلنڈر لینے جانا ہے گاڑی میں پٹرول ڈلوانے جانا ہے تو اس کے لئے بھائی آپ کو جانا پڑے گا اکیلے خود گاڑی چلا کر اگر آپ نہیں چلا سکتے تو ایک عدد ڈریور آپ اپنا ساتھ لے جا سکتے ہیں میرے بھائی بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی کسی قسم کی مارکٹ نہیں کھلی ہے بھائی اور کسی مارکٹ میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے صرف کھانے پینے کی میڈیکل سٹور اور بینک اور سلنڈروں والی دکان جیسے ہو گئی پٹرول پمپ یہ دکانیں کھلی ہیں اس کے علاوہ ٹوٹلی یہ شہر سیل کر دیا گیا ہے میرے بھائی بہر باہر پیدل گھومنا اگر آپ سوچیں کہ آپ اپنے محلے میں باہر پیدل نکلیں گے اور گھوم لیں گے تو بھائی آپ کو دس ہزار ریال جرمانہ ہے جی پہلی دفعہ دوسری دفعہ بیس ہزار ریال جرمانہ ہے اور ساتھ میں بیس دن کی جیل بھی میرے بھائی کر دیں گے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اگر آپ خادی بھائی ہیں تو آپ کا یہ خروج بھی لگائیں گے اس جرمانے اور سزا کے بعد بلکل احتیاط کریں کیونکہ ان شہروں میں بڑھتے ہوئے کیس کو لے کر ان لوگوں نے چوبیس گانڈے کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے اس کی پوری پوری ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے بھائی اس پر پورا عمل کریں اور کسی کتاہی سے بچیں کیونکہ ایک آپ کی ایک بھی گلتی آپ کو جرمانہ اور آپ کا ویزا ایکسپائر کر سکتی ہے سعودی اریبیا سے